ایران کی اسلامی ریولوشنری گارڈ کارٹس آئی آر جی سی کے سربراہ کاسم سلمانی کو ایک امریکی حملے میں قتل کر دیا گیا یہ واقعہ جمعہ کی صبح بغداد ائرپورٹ پر پیش آیا جس میں کاسم سلمانی کو ایک امریکی ہوائی حملے میں مار دیا گیا اس حملے میں مزید چھے لوگ جہاں باق ہوئے ہیں کاسم سلمانی نہ صرف ایران میں بلکہ پوری دنیا میں خاص مقام رکھتے تھے ان کی شہرت دنیا میں ہر طرف پھیلی ہوئی تھی کاسم سلمانی 11 مارچ 1957 میں پیدا ہوئے 1979 کے ایرانی انقلاب میں پہلی مرتبہ کاسم سلمانی کو ملٹری ٹریننگ کا حصہ بنایا گیا ایک جریدے کی ریپورٹ کے مطابق کاسم سلمانی کو صرف اور صرف چھے ماہ کی ٹریننگ کے بعد سرحد پر بھیج دیا گیا بطور ایرانی اسلامی ریولوشنری کارڈ کارٹس آئی آر جی سی کے سربراہ اور ایراک اور سیریا میں ہونے والی جنگ میں کاسم سلمانی کا کردار ساری دنیا کے سامنے ہے ایران ایراک جنگ میں آئی آر جی سی کا سربراہ بن کر سیریا میں سیول وار میں کاسم سلمانی کے کردار نہیں انہیں ہیرو بنایا تھا میڈل ایس جہاں امریکہ سوڈی عرب اور اسرائیل جیسے ممالک بھی مداخلت نہ کر سکے وہاں کاسم سلمانی کی قیادت میں ایران نے اپنے قدم جمعے انہی کارناموں کی بدولت گزشتہ بیس سالوں میں کئی بار کاسم سلمانی کو قتل کرنے کی سازش کی گئی لیکن ہر بار وہ بچ جاتے تھے گزشتہ بیس سالوں میں کاسم سلمانی نے لا تعداد حملوں سے اپنے بچاؤ کیا تاہم آج امریکی حملے میں جانباک ہو گئے کاسم سلمانی کے خلاف اکثر پروگنڈے بھی کیے جاتے رہے جس میں اکثر ان کی موت کی خبریں بھی جاری کی جاتے رہیں دوزار شے میں ایران کے جنوب میں ہونے والے ہوائی حادثے میں بھی ان کی موت کا ذکر کیا گیا تھا جس میں دوسرے ملٹری افسران مارے گئے تھے مگر کاسم سلمانی کی موت کی خبر جھوٹھی تھی اس کے علاوہ دوزار بارہ میں ہونے والے ایک بم دماغے میں بھی ان کا نام منظر عام پر آیا یہ اس میں ان کی موت واقع ہو گئی ہے لیکن یہ خبر بھی جھوٹی ثابت ہوئی دوزار پندرہ میں بھی اس قسم کی افوائیں آئیں کہ کاسم سلمانی کو سیریا میں جنگ کے دوران مار دیا گیا ہے اس سے کب بھی آئی آر جی سی پر سیریا میں مختلف ہوائی حملے ہو چکے ہیں اگست میں اسرائیل کی جانب سے اس بات کا انکشاف کیا گیا کہ یہ ہوائی ڈرون حملے تہران کی جانب سے کیے گئے ہیں ایسی بہت سی افوائیں ماضی میں آتی رہی ہیں لیکن ان کو ہمیشہ غلط ثابت کر دیا گیا آج کاسم سلمانی کی زنگی کا آخری دن ثابت ہوا جمعے کے دن تین جنوری دوزار بیس کو بغداد ائرپورٹ پر ایک ہوائی حملے میں کاسم سلمانی کو جھمبا کر دیا گیا